شاید میری تو یہ اوقات نہیں ہیں اتنی کہ میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب سے یہ گزارشات کر سکوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بٹھایا ہے اور تو میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹی سی چیز بیان کر دوں گا لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں دو تین باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہمیں اور ہم آپ کو اپنا سمجھیں کیونکہ بائیس سال سے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے بلکہ میں ایک قدم آگے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں جو بھی کمیونٹی جس کمیونٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو اب اختتام پہ پہنچنا ہوگا کیونکہ ایسے جیسے ہم چل رہے ہیں جیسے ہم چلتے رہے ہیں ایسے یہ دھرنے ہوتے رہے ہیں لوگ بے گناہ مارے گئے شہید ہوتے رہے ہیں پاکستان میں جتنی طاقت ہے پاکستانیوں میں جتنی طاقت ہے وہ ساری طاقت ان چیزوں میں لگ جاتی ہے میں آپ سے میٹنگ میں یہ ایک میں نے گزارش کی تھی علماء کرام بھی بیٹھے تھے جام صاحب سی ایم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں گے انہوں نے ہمیں تین چار دن برداشت کیا صوبے میں ہم ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے کوشش کرتے رہے آپ کا ساتھ بٹاتے رہے باقی سارے قاسم سوری صاحب آپ کے ہیں الیکٹڈ نمائن دے وہ ہمارے ساتھ رہے آغر ازا آپ کا بھی شکریہ آپ کے سارے ساتھیوں کا شکریہ سارے علماء کرام کا شکریہ خاص طور پر ذرفی بخاری آپ کا شکریہ عمر میں مجھے چھوٹے ہیں تو جب میں تھک بھی جاتا تھا تو یہ مجھے یہ جگا کے اور کام کروا دیتے ہیں سارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سب سے تو میں نے ایک بات کی کہ یہ جو ملک ہے ملک خدادات پاکستان جیسے کہتے ہیں اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہو یہ میں آپ کو فیڈل منسٹر بننے کے بعد کچھ دو سوہ دو سال میں چیزیں دیکھنے کے بعد یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی میں ایسی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو جس کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں آپ کو قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں دعوے سے کہ اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہوتی اس ملک میں غربت نہیں ہوتی غریب آدمی نہیں ہوتا یہ ملک بڑا طاقتور ملک ہے اس ملک میں ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف گورننس نہیں ملی اگر گورننس ہی گھوتی تو یہ ایسی محفلے کچھ اور محفلے ہوتی یہ ایسی مجالس کچھ اور مجالس ہوتی ہیں یہ دھرنے نہیں ہوتے بے گناہ لوگ شہید نہیں کیے جاتے اور جب ملک گورننس کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں ستر سال کی بہتر سال کی ٹھیٹ کرنے تو بہت ساری قوتیں پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں بہت ساری قوتیں روکتی ہیں میں بار بار دوراتا رہا ہوں کہ بلوچستان اگر بلوچستان اٹھتا ہے پاکستان کے پاکستان میں جو معاشی مسائلیں وہ بلوچستان ہی ختم کر سکتا ہے بلوچستان میں اتنی طاقت ہے بلوچستان کے لوگوں میں بلوچستان کی زمین میں بلوچستان کے سمندر میں بہت طاقت ہے لیکن بلوچستان کے لوگ کہاں پیچھے رہ گئے جو سب سے زیادہ نیچرل لیسورسز والا ہمارا سوبہ ہے وہ سب سے پیچھے رہ گئے یہ دیکھیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ستر سال سے یہ کوئی سازش ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں بیٹ گورننس ہے لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آنگی کی طرف بڑھیں گی اور ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی آپ نا امید کبھی بھی مات ہوں بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم تو ماننے والے پنجتنگ ہیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں بھی نا امید نہیں ہوئے ہم تو وہ ماننے والے ہیں جو وہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ جاتا ہے یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنی جان بھی دے رہے ہیں کیا یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں تو نا امید نہیں ہوئے ہیں مسائل ہیں لیکن اگر مکٹھے ہو کے کام کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے جتنے سالوں سے یہ ہوتا آیا کبھی آپ کے ساتھ کسی حکومت نے تحریری معاہدہ نہیں کیا وعدے کیے اور وعدے کر کے چلے گئے آج ہم یہاں تین چار دن سے بیٹھے ہیں جو جو شہدہ کمیٹی نے مطالبات رکھے تھے کچھ مشکل تھے لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے بس بیٹھ کے کرنا تھا اگر کچھ ڈیلے ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں ہم پیلے پیچھے چیزیں کرتے آ رہے تھے جو افسران کو تبدیل کرنا تھا یا محتل کرنا تھا جو مطالبہ تھا وہ ہو چکا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سائن ہوگا تو کل ہوگا وہ آلریڈی ابھی سے ہو چکا ہے اور وہ محتلی کی کوپی چام صاحب سی ایم صاحب نے آگے لوائیگین کو دے دی ہیں آپ کو بھی مل جائیں گی باقی میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا جاتا ہوں آگا صاحب یہ کیا کیا برازی کیا ہے اجازت ہے تو پہلا تو یہ تھا کہ جی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے ان افسران پہ ان پہ ہو گئی جی آئی ٹی بننی ہے جی آئی ٹی کے اناؤنسمنٹ ہو گئی سب سے اس جی آئی ٹی سے بھی امپورٹنٹ جو اس نے بھی زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایک کمیشن بنا ہے ہائی لیول کمیشن جس کے اندر ہوم منسٹر صاحب زیاولہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ مطلب ہم آپ نے ہمیں بردار کیا ہم آپ کی مدد کیا ہیں زیاولہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اس میں بلوچستان کے دو اسیمبلی کے ممبران بھی ہوں گے دو سینئر افسران ہوں گے بلوچستان حکومت کے ایک پولیس آفیسر ہوگا ڈی آئی جی رینک کا اور دو ممبران ہوں گے شہدہ کمیٹی کے جو بھی وہ دو ممبران دینا چاہیں اور یہ کمیٹی ہر مہینے ملے گی اور مانیٹر کرے گی اور جب مرضی ہے مہینے میں دو تفاہ بھی مل سکتی ہے جب ضرورت ہوگی ملے گی لیکن مہینے میں ایک دفاہ ضرور ملے گی اور جو بھی پروگریس ہوئی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کرے گی اور تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ٹی وی پہ اپنے پہلے چل رہا ہے کہ یہ ہو گیا جب وہ نہیں ہوگا آپ کے اپنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ لوگوں کی مشاورت سے ہوں گے اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں لاؤ انفورسمنٹ کے اور جام صاحب سیم صاحب کے ساتھ جو صوبائی ادارے ہیں لاؤ انفورسمنٹ کے وہ پرائم منسٹ نے خاص طور پر ادائد کی کہ وہ سیریز ریویو کریں گے جو سیکیورٹی جو پورا آپ کا سیکیورٹی پلان ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اتنا خوبصورت سمندر ہے وہاں بھی لوگ مارے جاتے ہیں آرمی کے افسران بھی شہید کیے جاتے ہیں کبھی نیوی کے افسران شہید کیے جاتے ہیں کبھی ایسی عام لوگ مارے جاتے ہیں یہ دونوں مل کے فیڈل اور صوبہ اور وفاق مل کے ایک پورا سٹرٹیجی چوک آؤٹ کریں گے اور پھر سب کو بتائیں گے کہ یہ ہماری سٹرٹیجی ہے اور ہم کیسے صوبے کے لاؤ انفورسمنٹ کو فول پروف بنا سکیں تاکہ یہ واقعات دیکھیں واقعہ ہونے کے بعد الگ ہوتا ہے واقعہ ہونے سے پہلے روکنا ہوتا ہے میرے گھر میں وہ کیامرہ لگانے آیا وہ سی سی ٹی وی کیامرہ وہ جو لگاتے ہیں گھر میں ہم وزیر بنے تو وہ انہیں کہا جی آپ کے گھر میں کوئی کیامرے لگانے ہیں میں کہا لگا دیں تو میں نے کہا کیامرے کیوں لگا رہے ہیں میں نے کہا جی اگر کچھ حادثہ ہو گیا تو پکڑا جائے گا کیسے نہیں کیا ہے میں نے کہا بھائی صاحب وہ والا کیامرہ لگا ہو جو حادثہ ہونے سے پہلے پکڑ لے حادثہ ہونے کے بعد پکڑ گیا کیمرے میں کیا فائدہ تو مانیٹرنگ اگر ٹھیک ہوتی ہے تو حادثہ ہونے سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلط واردات کرنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بہت سارے اداروں نے ہمارے جو ہیں انڈلیجنس ایسے بہت سارے پہلے روکے ہیں انہیں سے آپ یاد رکھیں کہ پرائیم منسٹر خان صاحب پچھلے چار پانچ مہینے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہم سب سے زیادہ انفرمیشن آتی ہے وہ چار پانچ مہینے سے ان کو پتا چل گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بیرونی طاقتیں مذہبی فسادات کرانا جاتی ہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے پبلکلی بھی کہا ہے تقریر میں بھی کہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہا ہے ہماری میٹنگز میں بھی کہا ہے تو یہ تو وہ پریڈٹ کر رہے تھے پہلے سے اور کئی ہم نے روکے بھی ہیں اور کہیں کہیں نکل بھی گئیں بیچ میں سے کچھ لوگ کراچی میں ایک ہمارے علی سنت بھائی کے ایک عالم کو شہید کیا گیا گھولی مار کے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر یہ کام ہو لیکن اگر ہم مانٹرنگ ٹھیک کر لیں اور ہماری کوڈنیشن اچھی ہو جائے تو ہم یہ اس طرح کے گنونے واقعات ہونے سے پہلے ان کو پکڑنے لوگوں کو تو ایک بھی نہ سلپ ہو نادرہ اور پاسپورٹ آفیس امیگریشن اس کی بھی ایک سپیشل کمیٹی بنی ہے جو خاص آپ کے ہزارہ کمیٹی کے اندر میں نے ہمیں بتایا گیا باری باری کئی دفعہ پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ نادرہ کے اور پاسپورٹ کے بڑے ایشیوز ہیں اس میں بھی دو ممبران شہدہ کمیٹی کے ہم نے کہا ہے کہ نادرہ کے اوفیشلز ہوں گے وہ دو ممبران ہمیں بتا دیں گے کہ کون ہے وہ بھی ہم انڈکٹ کر لیں گے کمیٹی میں تاکہ ان کو پتا ہوگا کہ کون علاقے کا ہے کون علاقے کا نہیں تاکہ وہ آپ کو صحیح طرح بتا سکیں اور گورنمنٹ بلوجستان کی جو شہدہ کے لوائکین ہیں وہ ان کی جو اگر گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ کا ہے اگر وہ ان کو شہرائی جو بھی ان کے فوراں ان کو گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ دے گی اور میں ذاتی طور پہ جو اس میں نہیں لکھا ہوا شہرائی وارس کو بلوجستان گورنمنٹ میں نوکری فرام کی جائے گی اور ایک چیز جو اس میں نہیں لکھی جو میں آپ کو اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورٹس میں کچھ ایک فنڈ ہوتا ہے سی ایس آر فنڈ کیسے کہتے ہیں تو یہ جو شہدہ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ اس کی سکولرشپ کا اگر میں اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں ان کی پڑھائی پوری میری ٹائم کا کوئی نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا محمد و حال بیت محمد صلوات اللہ 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 آخر میں میں ایک میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے لیکن آپس میں کی ہے میں پبلک لی بھی کر دوں دیکھیں کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف چینجنگ ایکسپیرینسز مانے وہ زندگی بدل لیتے ہیں انسان کی میری ذاتی میں میرا سیاست میں آنے میں کبھی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا کبھی اور ہوگا بتاؤں گا کہ میں تو کسی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا میں آپ جیسا ایک ایک میڈل کلاس آدمی ہوں میرے والد کی کوئی فیکٹر نہیں ہے کوئی زمینی نہیں ہے کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے ہم نے خان صاحب کو دیکھ کے پولٹک شروع کی اور ہم سمجھتے تھے ہیں اور رہیں گے کہ یہ شخص پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے کیونکہ اماندار انسان ہے کریڈیبلیٹی ہے بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے کوئی فیکٹریاں نہیں لگا رہے کوئی سٹیل مل نہیں لگا رہے کوئی شگر ملے نہیں لگا رہے کوئی زمینیں نہیں خرید رہے اور اٹھارہ اٹھارہ کھنٹے کام کر رہے اور ہم سے بھی کروا رہے ہیں تو ہم نے تو سیاست اس لی شروع کی تو اسی طرح قوموں کی قوموں کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے قومیں کی تقدیر بجلتی ہے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کو صحیح راستے پر ڈال دیتے ہیں پٹری سے اتر جاتی ہے تو ٹھیک پٹری پر ڈال دیتے ہیں ایسا ایک بڑا گھنونہ واقعہ دوہزار چودہ میں بھی ہوا تھا اے پی ایس آرمی سکول کے اوبر جو بچوں کو شہید کیا گیا وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ یونفارم پہن کے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے انہوں نے فوج کے یونفارم نہیں پہنا تھا وہ یونفارم پہن کے سکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور دیشتگردوں نے ان کو کتنے بچوں کو شہید کر دیا معصوم بچوں کو لیکن اس واقعہ نے قوم کا ڈیریکشن بدل دیا اور پھر ساری قوم نے یہ فیصلہ کیا لیڈرشپ نے چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے عذکری ہو کہ ایندہ سے جتنے بھی ایسے دیشتگرد گروپ ہیں اس ملک میں اور بار سے ان کے اوپر ایک پورا نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر ایک ہر طرف کراچی سے لے کے اور اوپر بارڈر تک گلگل پتستان تک ہر جگہ اس پر ایکشن ہوا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اور وہ ان بچوں حالانکہ وہ بچے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے شہیدوں نے تو نہیں گئے تھے لیکن ان بچوں کے خون نے قوم کا رخ بدل کے قوم کو ڈیریکشن دیا ملک کو ڈیریکشن دیا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو دس لوگ بے گناہ شہید کیے گئے ہیں مائنرز محنت کشت لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خون بھی انشاءاللہ ہرائے گا نہیں جائے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ذات ہم سب کی ہے ہم سب جو بھی یہاں کھڑے ہیں چاہے حکومت میں ہو نہیں ہو ہم کوشش کریں گے سب اپنی اوقات سے بڑھ کے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قوم کو ایسے ہاتھوں سے بچائیں اور پاکستان کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں جو آخر میں میں ایک تھوڑی سی کلیارٹی دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایک بات پہ آج بہت پرائیم منشور صاحب کی ایک بات پہ انہوں نے ایک بات کی جو کہ بہت سادھا لوگوں نے اس کے اوپر اپوزیشن بلکہ عام لوگوں نے بھی تنقید کی میں بتانا چاہتا ہوں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا وہ خود آکے اس کی کلیارٹی بھی دیں گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ان کا مقصد جو تھا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خدا نہ خاص تھا کہ وہ کبھی آپ کو کوئی کہہ رہے تھے خان صاحب سے بڑا خان صاحب وہ آدمی ہے کہ ایک آدمی کو صرف یہ دیکھتے تھے کہ جب ان کی والدہ کینسر سے بیماری میں مقتلہ تھیں تو وہ آسپتال میں ایک آدمی کو دیکھتے تھے کہ غریب آدمی دوا کیسے خریدے گا اس نے ساری زندگی کینسر آسپیٹل بنانے میں لگا دی اب ایک سے تین بن گئے وہ وہ آدمی ہے کہ کوویڈ میں پورا دنیا کہتی رہی کہ بند کر اس نے کہا نہیں محنت کا شکان جائے گا ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں گے احساس رکھتا ہے آج بھی احساس رکھتے ہیں لیکن اب وہ وہ عمران خان نہیں رہے خالی وہ اب پرائیم منسٹر بن گئے ان کو بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے تو وہ جس کے لیے بات کر رہے تھے وہ انشاءاللہ وہ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے یہ جو وہ مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں سب کے بتا دیں یہ جو ہمارے ملک میں آج کل گھوم رہے ہیں کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کر رہا ہے بچوں کو دیکھیں میں صرف یہ میں کیا بتاؤں جب بھی کوئی کسی مقام پہ بیٹھتا ہے لیڈر بنتا ہے جب فالوئنگ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈیریکشن ٹھیک دے غلط ڈیریکشن میں نہ لے کے جائے یہ ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے کہا تھا جو اس ملک کو لیڈ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن غلط ڈیریکشن میں لے کے جانے ہیں اور ادھر آ کے وہ عجیب عجی باتیں کر کے کہے خیر میں نے آپ سے کہا سیاسی بات نہیں کروں گا اتنی کلارٹی کافی ہے وہ آپ کو دیں گے آخر میں میں پھر لوائکین سے دازیت بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جن نے یہ کیا ہے ان کو یہ حکومت چھوڑی گی نہیں ہم آخر تک فیصلہ کریں گے ان کو فالو کریں گے اور ان کو پکڑیں گے اور انشاءاللہ ایندہ سے ایسے پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی میں واقعہ نہیں ہونے دیں گے بس ایک میرے ساتھ آپ فاتحہ اور پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جام صاحب اگر آپ سے جو بات کرنا چاہیں وہ کر لیں فاتحہ پڑھ لیں سب کے لئے